اسلام علیکم فرینڈز ہمارے چینل گارڈن گائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے فارم آس پہ جو میں پومی گرہ نیٹ کا پودا تھا میرا اس کے بارے میں میں نے دوستوں کو کچھ بتایا تھا بیسک ملومات دی تھی انشاءاللہ اس پہ بھی میں مزید بہت اچھی ویڈیو بناوں گا تو اس کے بعد دوستو یہ میں نے کچھ لیمن لگائے ہیں لیمن کی بیسک جو ہیں تین میجر کوالٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ہاں لگائی جاتی ہیں ان میں سے دیکھئے ایک یہ پودا جو آپ کے سامنے لگا ہوا ہے ابھی اس نے فروٹنگ نہیں کی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ایر یہ فروٹنگ کرے گا کچھ فلاورنگ آئی تھی اس پہ لیکن اس کی ایج بہت کم ہے ابھی تو اس کی گروت ماشاءاللہ ایج کے حساب سے بہت زیادہ ہے تو اس کی جو ہے فلاورنگ ہوئی تھی کچھ لیکن فروٹنگ اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ایر فروٹنگ ہوگی یہ تقریباً دو سو دھائی سو تین سو گرام چار سو گرام تک بھی ایک دانہ ہوتا ہے یہ وہ لیکوالٹی ہے ییلو کلر میں اس کو جیپنیز کوالٹی بھی کچھ لوگ بولتے ہیں تو اس کا فروٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے مطلب کہ بہت کھٹاس بھی اچھے لیول کی ہوتی ہے اور کوانٹیٹی میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے کوالٹی میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو بہت لائک کیا جاتا ہے خصوصاً سیلڈ وغیرہ میں اور کوکنگ وغیرہ میں اس والے لیمن کو بہت استعمال کیا جاتا ہے اور فارن میں یہ ایک فارن کی ہی وہ ہے ورائیٹی ہے تو اس سے بہت اچھا ہوتا ہے آئیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس میں لیمن کی کچھ اور کوالٹیز بھی دکھاتا ہوں جو پودے میرے پاس یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو دوستو یہ میرا فارم آوس ہے یہ میرے انجل ریڈ انار لگے ہوئے ہیں جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو اس کے اوپر بنائی تھی تو یہ دیکھئے یہ ہلکی ہلکی سی گروت جو کر رہا ہے یہ پودہ چھوٹا سا اس نے ابھی پتے گرائے ہوئے تھے اب ماشاءاللہ اس کے اچھے پتے نئے آ رہے ہیں یہ دیکھئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ابھی ماشاءاللہ سے دوبارہ سے یہ پھوٹ رہا ہے اس کی کمپلیں نکل رہی ہیں پورے پودے پہ اوپرال جو ہے تو دوستو اس کو بولتے ہیں دیسی انار یہ سائز میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن کوالٹی میں لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں اور یہ ریٹ میں بھی تقریبا مارکیٹ میں سب سے مہنگا یہی والا ہوتا ہے لیکن اس کا فروٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ سال میں دو دفعہ فروٹ کرتا ہے دو دفعہ فروٹ کرتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا اس کی مقدار سمجھنے کے کوانٹیٹی کم ہوتی ہے اگر آپ ون کےجی پرچیز کر رہے ہیں تو یہ بہت کم آتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھائیں وہ زیادہ ہوتے ہیں آئیے ابھی میں آپ کو ایک تیسری ٹائپ دکھاتا ہوں اسی میں میرے پاس ایک تیسری یہ وہی سیم ورائیٹی ہے جو میں نے پیچھے دکھایا یہ بھی ایک اسی کا پودا لگا ہوا ہے آئیے میں آپ کو ابھی ایک اور ورائیٹی دکھاتا ہوں اس میں جو میرے پاس لگی ہوئی ہے جس کو چائنہ بھی بولتے ہیں لوگ ٹھیک ہے وہ یہ والی ورائیٹی ہے یہ دیکھیں گا یہ والا پودا جو ہے یہ چائنہ میں لگا ہوا ہے یہ پیون کیا ہوا ہے اور ریسنٹ لی لگایا ہے میں نے اس کو تو اس کے بھی کوئی ایج نہیں ہے انشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ گروہت میں ہے تو یہ اگلے سال تک ہی ہے یہ انشاءاللہ فلاورنگ بھی کرے گا اور فروٹنگ بھی کرے گا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو مزید کچھ ورائیٹیز اور بڑے پودے بھی اپنے دکھاؤں گا اور اس کے بعد دوستوں میں نے مٹھا لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جس کو گریپ فروٹ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ تو مٹھا میں نے لگایا ہوا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو مٹھے پہ بھی بنا کر دکھاؤں گا اور اگر دوستوں کو کسی خصوصی پودے یا فل یا فروٹ کے علاوہ فروٹ کے حوالے سے کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو وہ مجھے بتائیں میں ان کو اس کے اوپر جو مکمل سلچ کر کے ویڈیو بنا کر دوں گا اور ابھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میری انار پہ ڈیٹیلڈ آئے گی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بہت شکریہ 0305 500 9481 میرا کونٹیکٹ نمبر ہے کسی دوست کو کوئی کونٹیکٹ کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت مربانی شکریہ